ہیلو دوستو نمشکار انڈین ریل مسافر چینل میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی جو ٹرین جانکاری ہے وہ ہے میوار سپر فاسٹ کووین نائنٹین سپیشل ٹرین تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج کی جو ٹرین جانکاری ہے وہ ہے کرونا سپیشل ٹرین جو کی ہے میوار سپر فاسٹ کووین نائنٹین سپیشل ٹرین یہ جو ٹرین ہے رائے سان کے ادھے پور سیٹی سے دلی کے حضرت نظام الدین سٹیشن کے بیچ میں روزانہ چلتی ہے ایک جون سے یہ سٹارٹ ہو چکی ہے پہلے یہ میوار سپر فاسٹ ایکس پلس کے نام سے چلا کرتی تھی اب ایک جون سے اسے جو ہے میوار سپر فاسٹ کووین نائنٹین سپیشل یعنی کرونا سپیشل ٹرین کی طرح پر چلایا جا رہا ہے یہ جو ٹرین ہے ادھے پور سیٹی سے حضرت نظام الدین کے لیے تقریباً بارہ گھنٹے بیس منٹ میں اپنی جرنی جو ہے کور کر لیتی ہے اور ڈیلی ٹرین ہے ہفتے کے ساتو دن چلتی ہے اس کے تقریباً انیس سٹیشنز ہیں سات سو ترتالیس کلومیٹر کا ڈسنس جو ہے کور کرتی ہے اور اس کا اس کا جو ٹرین نمبر ہے وہ ہے جیرو نبتیس چون سٹ اس کی ایوریس پیڈ جو ہے اس روڑ پہ وہ ہے ساٹ کلومیٹر پر آور یعنی کہ آپ کی ٹک سپر فارسٹ کوویڈ نائنٹین سپیشل ٹرین کا ادھے پور سیٹی سے کوچس وائز حضرت نظام الدین نئی دلی تک کا بتاؤں گا میوار سپر فارسٹ کوویڈ نائنٹین سپیشل ٹرین میں فرسٹ اسی کا کوچ ہے جس کا ادھے پور سیٹی سے نئی دلی تک کا جو کرایا ہے وہ ہے چھبیس سو پیجتر روپے جس میں چوبیس سو بارہ روپے تو بے سفیر ہے ساٹھ روپے ریزرویشن چارج ہے سپیجتر روپے سپر فارس چارج ہے اور ایک س چارج اس میں شامل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس ٹرین میں میوار سپر فارسٹ کوویڈ نائنٹین سپیشل ٹرین میں ایسی سیکنڈ ٹیئر کے کوچ بھی ہیں جس کا ادھے پور سیٹی سے حضرت نظام الدین تک کا جو ٹوٹل کرایا ہے وہ ہے پندرہ سو پچانوے روپے جس میں چودہ سو چوبیس روپے تو بے سفیر ہے ریزرویشن چارج پچاس روپے ہے سپر فارس چارج پینتالیس روپے ہے اور ٹوٹل جی اسٹی چارج جو ہے وہ چیتر روپے کے قریب ہے اس اس کے علاوہ اس ٹرین میں تھرڈ ایسی کے کوچ بھی ہے تھرڈ ایسی کا جو حضرت نظام الدین تک کا قرائے ہیں ادھے پور سیٹی سے حضرت نظام الدین تک کا جو ٹوٹل کرایا ہے وہ ہے گیارہ سو تیس روپے جس میں گیارہ سو اکیانوے روپے تو بے سفیر ہیں ریزرویشن چارج چالیس روپے ہے سپر فارس چارج پینتالیس روپے ہے اور ٹوٹل جی اسٹی چارج ہے وہ چوان روپے کے قریب ہے اس کے علاوہ اس ٹرین میں سلیپر کلاس کے کوچ بھی ہیں سلیپر کلاس کے اس میں تقریبن دس کوچس ہیں میوار سپر فارسٹ کوویڈ نائنٹین سپیشل ٹرین کا ادھے پور سیٹی سے حضرت نظام الدین تک کا جو ٹوٹل کرایا ہے سلیپر کلاس کا وہ ہے چار سو تیس روپے جس میں تین سو اکی روپے تو بے سفیر ہے بیس روپے ریزرویشن چارج ہے سپر فارس چارج تیس روپے ہے اور کوئی جی اسٹی چارج اس میں نہیں چوڑا جاتا دوستو دھیان دینی والی بات یہ بھی ہے یہ کرونا سپیشل ٹرین ہے تو آپ نائنٹین سپیشل ٹرین جو ہے ڈیلی ٹرین ہے ہفتے کے ساتو دن چلتی ہے ادھے پور سیٹی سے یہ رو جانہ شام کے چھے بچ کے پندرہ منٹ پہ ایک نمبر پلیٹ فارم سے روانہ ہو جاتی ہے اور اس کے تقریبن انیس سٹیشنز ہیں بارہ گھنٹے بیس منٹ بعد یہ ٹرین جو ہے حضرت نظام الدین نئی دلی میں پہنچتی ہے اور ساس سو ترتالیس کلومیٹر کا ڈیسن جو ہے کور کرتی ہے ادھے پور سیٹی کے بعد یہ ٹرین جو ہے رانہ پرتاپ ن نگر میں پہنچتی ہے شام کے چھے بچ کے بیس منٹ پہ اور چھے بچ کے بائیس منٹ پہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کا یہاں پر دو منٹ کا سٹاپ ہے ایک نمبر پلیٹ فارم پہ آکے ٹرین جو ہے رکھتی ہے ادھے پور سیٹی سے رانہ پرتاپ نگر کی جو دوری ہے تقریباً چار کلومیٹر کی ہے اور رانہ پرتاپ نگر کا جو سٹیشن گوڑا ہے وہ ہے آر پی زیڈ اس کے بعد یہ ٹرین جو ہے اپنے تیسرے سٹیشن پہ پہنچتی ہے میوار کوویڈ نائنٹین سپیشل ٹرین کا جو تیسرے سٹیشن ہے وہ ہے ماولی جنکشن ماولی جنکشن میں ٹرین جو ہے شام کے چھے بچ کے پچپن منٹ پہ پہ پہنچتی ہے اور چھے بچ کے ستاون منٹ پہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کا یہاں پر دو منٹ کا سٹاپ ہے ایک نمبر پلیٹ فارم پہ آکے ٹرین جو ہے رکھتی ہے اور تقریباً ترتالیس کلومیٹر کی دوری جو جو ہے یہاں تک کور کر چکی ہوتی ہے ماولی جنکشن تک کا ماولی جنکشن کا جو سٹیشن کوڑ ہے وہ ہے ایم وی جے اس کے بعد میوار سپر فاسٹ کوویڈ نائنٹین سپیشل ٹرین جو ہے وہ کپاسن سٹیشن میں پہنچتی ہے کپاسن رائیسان میں یہ ٹرین جو ہے شام کے سات بچ کے چوبیس منٹ پہ پہ پہنچتی ہے اور سات بچ کے پچیس منٹ پہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کا یہاں پر ایک منٹ کا سٹاپ ہے ایک نمبر پلیٹ فارم پہ آکے ٹرین جو ہے رکھتی ہے اور تقریباً اسی کلومیٹر کی یاترہ جو ہے یہ ادھے پور سٹی سے کپاسن سٹیشن تک کور کر چکی ہوتی ہے اس کے بعد میوار سپر فاسٹ کوویڈ نائنٹین سپیشل ٹرین جو ہے وہ چتاڑ گر جنکشن میں پہنچتی ہے رات کے آٹھ بچ کے پچیس منٹ پہ اور آٹھ بچ کے پینتالیس منٹ پہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کا یہاں پر بیس منٹ کا سٹاپ ہے ایک نمبر پلیٹ فارم پہ آکے ٹرین جو ہے رکھتی ہے اور یہاں پر اس کا جو جو ہے انجن جو ہے ریورس ہوتا ہے انجن جو ہے دوسری دشا میں لگ کر ٹرین جو ہے دوسری دشا میں لگ کر چلتی ہے اس کے بعد میوار سپر فاسٹ کوویڈ نائنٹین سپیشل ٹرین جو ہے وہ چیندیریہ سٹیشن میں پہنچتی ہے رات کے نو بچ کے تین منٹ پہ اور نو بچ کے پانچ منٹ پہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کا یہاں پر دو منٹ کا سٹاپ ہے ایک نمبر پلیٹ فارم پہ آکے ٹرین جو ہے رکھتی ہے اور ایک سو اکیس کلومیٹر کی یاترہ جو ہے یہ یہ یہاں تک کور کر چکی ہوتی ہے چیندیریہ سٹیشن کا جو سٹیشن کوڑا ہے وہ ہے سی این اے اور اس کے بعد یہاں تک ہی جو دوری ہے یہ ادھرپور سٹی سے ایک سو اکیس کلومیٹر کی کور کر چکی ہوتی ہے اس کے بعد میوار سپر فاسٹ کوویڈ نائنٹین سپیشل ٹرین جو کی کرونا سپیشل ٹرین ہے منڈل گڑ رائستان میں پہنچتی ہے رات کے نو بچ کے پچاس منٹ کے قریب اور ایک منٹ بعد نو بچ کے پچاس منٹ پہ ہی وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کا یہاں پر ایک منٹ کا سٹوپ ہے منڈل گڑ میں میوار کوویڈ نائنٹین سپیشل ٹرین جو ہے ایک منٹ کے لیے رکتی ہے ایک نمبر پلیٹ فرم پہ آکے رکتی ہے اور ایک سو اسی کلومیٹر کی یاترہ جو ہے یہ ادھرپور سٹی سے منڈل گڑ رائستان تک کور کر چکی ہوتی ہے اور اس کا سٹیشن کوڑا ہے ایم میل جی ایچ اس کے بعد میوار سپر فاسٹ کوویڈ نائنٹین سپیشل ٹرین جو ہے وہ بھونڈی سٹیشن میں پہنچتی ہے بھونڈی سٹیشن میں ٹرین جو ہے رات کے دس بچ کے تھتیس منٹ پہ پہ پہنچتی ہے اور دس بچ کے چالیس منٹ پہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کا یہاں پر دو منٹ کا سٹوپ ہے ایک نمبر پلیٹ فرم پہ آکے ٹرین جو ہے رکتی ہے اور دو سو سینتالیس کلومیٹر کی دوری جو ہے یہ ادھرپور سٹی سے بھونڈی رائستان تک کور کر چکی ہوتی ہے اور یہاں پر یہ ایک نمبر پلیٹ فرم پہ آکے رکھتی ہے بونڈی سٹیشن کا جو سٹیشن کوڑا ہے وہ ہے بی او ڈی آئی اس کے بعد میوار سپر فاسٹ کوویڈ نائنٹین سپیشل ٹرین جو ہے وہ کوٹا جنگشن رائستان میں پہنچتی ہے کوٹا جنگشن رائستان میں اس کا پہنچنے کا سمیں ہے رات کے گیارہ بچ کے پچیس منٹ پہ اور گیارہ بچ کے پینتیس منٹ پہ میوار کوویڈ نائنٹین سپیشل ٹرین جو ہے وہاں سے روان ہو جاتی ہے یہاں پر اس کا دس منٹ کا سٹوپ ہے تین نمبر پلیٹ فرم پہ آکے ٹرین جو ہے رکھتی ہے ادھے پور سٹی سے کوٹا جنگشن کی جو دوری ہے دو سو چھاسی کلومیٹر کے قریب جو ہے یہ ٹرین کور کر چکی ہوتی ہے اور کوٹا جنگشن میں اس کا انجن جو ہے دوسرے دشاں میں لگ کر چلتا ہے ٹرین یہاں پر یہ ریورسل ہوتی ہے اور اس کے بعد میوار سپر فاسٹ کوویڈ نائنٹین سپیشل ٹرین جو ہے کوٹا کے بعد سوائے مادوپور جنگشن میں پہنچتی ہے سوائے مادوپور جنگشن میں ٹرین جو ہے رات کے بارہ بچ کے اور تالیس منٹ پہ پہ پہنچتی ہے اور بارہ بچ کے پچاس منٹ پہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کا یہاں پر دو منٹ کا سٹوپ ہے ایک نمبر پلیٹ فرم پہ آکے ٹرین جو ہے رکھتی ہے اور تین سو پچانوے کلومیٹر کے قریب جو ہے یاترہ اپنی کور کر چکی ہوتی ہے سوائے مادوپور جنگشن کے بعد یہ ٹرین جو ہے گنگاپور سٹی میں پہنچتی ہے گنگاپور سٹ اس کا یہاں پر دو منٹ کا سٹاپ ہے ایک نمبر پلیٹ فرم پہ آکے ٹرین جو ہے رکھتی ہے اور چار سو ستتاون کلو بیٹر کی دوری جو ہے یہ ادھے پور سٹی سے گنگا پور سٹی رائستان تک کور کر چکی ہوتی ہے گنگا پور سٹی کا جو سٹیشن کوڑ ہے وہ ہے جی جی سی اور یہ اس ٹرین کا گیارما سٹیشن ہے اس کے بعد میوار کووی نائنٹین سپیشل ٹرین جو ہے وہ شری مہابیر جی رائستان میں پہنچتی ہے رات کے دو بچ کے آٹھ منٹ پہ اور دو بچ کے دس منٹ پہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کا یہاں پر دو منٹ کا سٹاپ ہے ایک نمبر پلیٹ فرم پہ آکے ٹرین جو ہے رکھتی ہے اور چار سو نبی کلومیٹر کے قریب جو ہے یاترہ اپنی کور کر چکی ہوتی ہے دوستو ایک ریکویسٹ اور کرنا چاہوں گا بیچ میں کہ اگر ابھی تک آپ نے یہاں تک ویڈو دے لیے تو اس ویڈیو کو لائک جرور کر کے جائیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جرور دبائیں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو اس کی نوٹفکیشن بلتی رہے تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو آگے بٹھاتے ہیں شری مہابیر جی کے بعد یہ ٹرین جو ہے ہنڈان سٹی رائستان میں رات کے دو بچ کے اٹھارہ منٹ پہ پہنچتی ہے اور دو بچ کے بیس منٹ پہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کا یہاں پر دو منٹ کا سٹاپ ہے دو نمبر پلیٹ فرم پہ آکے ٹرین جو ہے رکتی ہے اور پانسو ایک کلومیٹر کی دوری جو ہے یہاں تک کور کر چکی ہوتی ہے ہنڈان سٹی کے بعد یہ ٹرین ایک نمبر پلیٹ فرم پہ آکے ٹرین جو ہے رکتی ہے اور پانسو چھتیس کلومیٹر کی دوری جو ہے یہاں تک کور کر چکی ہوتی ہے بیانہ جنگچن کا جو سٹیشن کوڑا ہے وہ ہے بی ایک سین اور بیانہ جنگچن کے بعد یہ ٹرین جو ہے رائستان کے آخری سٹیشن بھرت پر جنگچن میں رات کے تین بچ کے اٹھارہ منٹ پہ پہنچتی ہے اور تین بچ کے بیس منٹ پہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کا یہاں پر دو منٹ کا سٹاپ ہے ایک نمبر پلیٹ فرم پ کے آکے ٹرین جو ہے رکتی ہے اور پانسو ستر کلومیٹر کی دوری جو ہے یہاں تک کور کر چکی ہوتی ہے بھرت پور جنگچن کا جو سٹیشن کوڑا ہے وہ ہے بی ٹی ای اور اس کے بعد یہ ٹرین جو ہے رائستان سے اتر پردیش میں انٹر کرتی ہے اتر پردیش کے پہلے سٹیشن ماتھرا جنگچن میں یہ ٹرین جو ہے صبح چار بچ کے بیس منٹ پہ پہ پہنچتی ہے اور چار بچ کے پچیس منٹ پہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کا یہاں پر پانچ منٹ کا سٹاپ ہے ایک نمبر پلیٹفرم پہ آکے ٹرین جو ہے رکتی ہے اور چھے سو نو کلومیٹر کے قریب جو ہے یاترہ اپنی کور کر چکی ہوتی ہے ماتھرا جنگچن کے بعد یہ ٹرین جو ہے اتر پردیش کے دوسرے اور آخری اتر پردیش کے سٹیشن کوسی کالا میں پہنچتی ہے صبح پانچ بجے اور پانچ بچ کے دو منٹ پہ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اس کا یہاں پر دو منٹ کا سٹاپ ہے ایک نمبر پلیٹفرم پہ آکے کوسی کالا میں رکتی ہے اور چھے سو پچاس کلومیٹر کے قریب جو ہے یاترہ اپنی کور کر چکی ہوتی ہے اس کا بجے سٹیشن کوڑ ہے دو منٹ کا اسٹاپ ہے حریانہ کا اکلاوتا سٹیشن ہے اس کا سٹیشن کوڑ ہے بی وی ایج اور ساتسو چودہ کلومیٹر کے قریب جو ہے یاترہ اپنی کور کر چکی ہوتی ہے اس کے بعد میوار کوویڈ 19 سپیشل ٹرین جو ہے وہ اپنے آخری سٹیشن حضر نظام الدین نئی دلی میں صبح 6 بچ کے 35 منٹ پہ پہنچتی ہے اور دو نمبر پلیٹ فرم پہ جا کے اپنی یادرہ جو ہے سماپ کر لیتی ہے کوویڈ 19 سپیشل ٹرین جو ہے یہ میوار کوویڈ 19 سپیشل ٹرین جو ہے ادھرپور سیٹی سے حضر نظام الدین تک کی جو دوری ہے 745 کلومیٹر کے قریب جو ہے تک کور کر چکی ہوتی ہے دوستو اسی کے ساتھ یہ ٹرین کی ویڈیو جو ہے سماپت ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی این اے اور اس ویڈیوز مناؤں تو پلیز کومنٹ کر کے جرور پتائیں اپنے مہتوپورن سجیشنز بھی کومنٹ کر کے جرور پتائیں میں سو بھی کومنٹس کو پڑھتا ہوں اور اس ویڈیو کو یہاں تک دہ لیا تو لائک جرور کر کے جائیں اور چینل کو سبسکرائب جرو کریں اور بیل آئیکن دبانا مد بھولیں تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ملتی رہے دھنیواد دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے